موسیقی یعنی آپ کی میز پان ڈاکٹر نبی حالی خان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہر مہینے کی دس بیس اور تیس تاریخ کو تو جناب آج جو ہے وہ ہے کون سی تاریخ بتائیے ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تاریخ ہے اور آج کی ہماری قرآندازی بھی ہے تو اس قرآندازی کے حوالے سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ بھی ہماری کوہنو.tv کی ویب سائٹ پہ چھے ہنسوں کا نمبر بتا کر اپنے آپ کو ریجسٹڈ کرواتے ہیں اپنی انفرمیشن ہمارے پاس ریکارڈ کرواتے ہیں اور وہ چھے ہنسوں کا نمبر جو آپشنل نمبر بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ وہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں تو جب آپ آٹومیٹیکلی اس گیم شو کا حصہ بن جاتے ہیں جس کا نام ہے دیکھو اور جیتو یعنی وچ این ون جیسے ہی آپ اس شو کو دیکھتے جائیں گے آپ کو مواقع ملتے جائیں گے بہت سے پرائزز جیتنے کے تو پھر دیر کس پات کی ہے آپ نے صرف کرنا ہے یہ کہ موبائل فون اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اس موبائل فون کو صرف ہاتھ میں نہیں رکھنا بلکہ وہ تو ہر وقت ہاتھ میں ہی ہوتا ہے اگر سائٹ پہ بھی تھوڑے دیر رکھ دیا جائے تو بھی ٹینشن اور ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ موبائل فون سائٹ پہ کیوں ہے لوگ بار بار اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے آپ اس گیم شو کو جب تک یہ چل رہا ہے سیگمنٹ اور یہ سیلفی سیگمنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے ہمیں پچھلی دس تاریخ سے بیس تاریخ تک جو بھیجی ہوتی ہیں سیلفیز بنا کے وہ بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں بیس سے تیس تک جو سیلفیز بھیجی ہوتی ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں ڈپینڈ آن کے تاریخ کیا ہے اور کس حوالے سے جو ہے وہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں یہ دس تین جو ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن سلیکٹ ہم صرف وہی سیلفی کرتے ہیں جو واقعی آپ نے اچھی لی ہوتی ہے یعنی کہ بلر نہیں ہوتی اس میں کوہ نور کا لوگو جو ہے وہ پرامینٹ ہوتا ہے اصلا سیلفی لینے کے لیے جو کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں وہ کیا ہے سیلفی لینے کے لیے کچھ چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جب سیلفی اتارنی ہے لینی ہے اپنے کیم سے تو ایک تو کیم اچھا ہونا چاہیے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ نے کوہ نور کے لوگوں کے ساتھ سیلفی لے کر ہمیں بھیجنی ہے تاکہ آپ یہاں سے پرائز ون کر سکیں کیونکہ اگر آپ کی سیلفی اچھی ہوگی اور تمام لوگوں سے زیادہ اچھی ہوگی یعنی جتنے بھی لوگ بھیج رہے ہیں پاکستان بھی پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں یہ گیم شو کوہ نور ٹیلیویجن کس پلیٹ فارم سے دیکھا جا رہا ہے وہاں وہاں سے جو جو سیلفیز ہمیں آتی ہیں ابھی بھی بھیج سکتے ہیں کبھی بھی بھیج سکتے ہیں اگلے مہینے تک بھی بھیج سکتے ہیں اس مہینے کی بھی تیس تاریخ تک بھیج سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی ٹینشن والی چیز نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اگر تیاری کر رکھی ہے اب تو یہ پہلا سیگمنٹ ہو گیا سیلفی کا دوسرے سیگمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا question answer کا جس میں میں آپ سے تین بہترین سوال کرتی ہوں بہت اسان سوال ہوتے ہیں options بھی ساتھ ہوتی ہیں a, b, c اور d آپ نے صرف click کرنا ہوتا ہے کسی بھی ایک option پہ اور اس option پہ آپ نے ہمیں جواب دے دینا ہوتا ہے کہ option a سہی ہے, b سہی ہے, d, c یا d سہی ہے تو یہ depend on you لیکن اس میں تھوڑا سا twist ہے یہ کہ اس میں آپ نے 30 second کے اندر اندر جواب دینا ہے کیونکہ 30 second اگر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس time نہیں بچتا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ جواب دے سکیں یا ہم آپ کا جواب لے سکیں آپ کے پاس ہے ایک ایسا وٹس ایپ نمبر جس کو آپ اپنے پاس safe کر لیجئے اپنے موبائل فون میں کوہنوٹ ٹی وی دیکھو جی تو گیم شو کے نام سے اس موبائل فون کو safe کر لیجئے اور ہر مہینے کی 10, 20, 30 تاریخ کو جب ہم آپ کے لیے یہ قرآندازی لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا اور اپنے شہر کا نام اس پہ type کرنا ہے call نہیں کرنی اور صرف option A, B, C یا D جب میں آپ سے سوال کروں گی تو صرف آپ نے option لے کر ہمیں بھی دینی ہے یہ وہ تین سوال ہیں جن میں آپ live انعامات جیت سکتے ہیں کوہنوٹ ٹی ویجن کی اس سکرین سے یعنی ہم دے رہے ہیں آپ کو live ایسا موقع جس میں آپ کے پاس ہے ایک بڑی opportunity جہاں سے آپ جیت سکتے ہیں بے شمار قیمتی انعامات ایسا کوئی اور نہیں کر رہا کیونکہ اس وقت میں جہاں کووڈ کی سیچویشن ہے حالات ہیں وہاں game shows آپ دیکھ رہے ہیں بہت یہ اپنی نویت کا different game show ہے جس میں آپ گھر بیٹھے office میں بیٹھے کہیں بھی بیٹھے صرف موبائل فون سے اور ٹی وی اگر آپ کے پاس ہے یا آپ live ہمارا یہ program جو ہے وہ facebook یا youtube پر دیکھ رہے ہیں یا پھر live streaming کے تھروں جو ہے وہ آپ ہمارا یہ program دیکھ رہے ہیں تو آپ فوری فوری ہمارے اس program کا حصہ بن سکتے ہیں صرف ایک whatsapp number سے جو کہ آپ کی سکرین پر display بھی ہو رہا ہے whatsapp number اور یہی وہ whatsapp number ہے جس پہ آپ نے ہمیں message کرنا ہے اب ذرا آ جاتے ہیں تیسرے اپنے جو خاص طور پر ہمارا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ تیسرا مرحلہ کیا ہے بہت ہی اہم مرحلہ جس میں ہم قرآندازی کرتے ہیں اور وہ قرآندازی یہاں پہ میرے پاس موجود coupons کے تھروں ہوتی ہے یہ قیم اگر ہمیں دکھا سکے یہ coupons ذرا ہمیں دکھائیے گا یہ وہ coupons ہیں جو میرے پاس یہاں پر موجود ہیں اور ان coupons کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ اپنے magic box میں enter کرتے ہیں یہ ہمارا وہ magic box ہے جس میں میں آپ کو دکھا دکھا کے میرے guest بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں ان کا بھی تعریف ابھی کرواتی ہوں لیکن zero سے لے کے nine تکیں یہاں پہ coupons ہم نے اس میں add کرنے ہوتے ہیں اور پھر بقاعدہ طور پر ایک ایک coupon آپ کو دکھا کے قرآندازی کا آغاز کر دیا جاتا ہے یہاں پہ display ہوتے ہیں numbers اور screen پہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ ہوتے ہیں ہمارے winner یعنی کہ lucky number کے winner تو آپ یہاں سے شاندار بہت بڑا انام جیت سکتے ہیں آج کے شو کی خاص بات یہ ہے جناب کہ آج کے شو میں ہمارے ساتھ یعنی کہ میرے ساتھ جو guest ہیں جو personality ہیں وہ کسی تعریف کے موتاج نہیں ہیں بہت اچھے بہت بڑی personality ہیں singer ہیں ہمارے اور ابھی ہم ان کو جو ہے وہ یہاں پہ بلائیں گے بھی ان کا نام confidential ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ بچپن سے اس field سے related ہیں بقاعدہ طور پر ایک خاص ہماری پاکستان کی بڑی personality ہیں جن کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ان سے اپنی تربیت حاصل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں ابھی میں secret رکھوں گے ابھی بتاؤں گی نہیں کہ کون ہیں لیکن ابھی آپ کو جو ہے وہ میں یہ بتا دوں ابھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے proper طریقے سے جو ہے وہ اس program کو دیکھتے بھی رہنا ہے اور ان guest personality سے ملنے کے لیے آپ نے screen کے ساتھ جڑے بھی رہنا ہے کیونکہ ان کا ایک song آیا اور ابھی آیا آیا اور چھا گیا تھا کر کے تو ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ایسا کیسے ہوا ان کے سارے گانے سوپر ڈوپر ہٹ ہیں یہ بتا دوں کہ وہ فوکس سنگر ہیں اور ان کا فوکس سٹائل دنیا بھر میں مشہور ہے آج کل سوشل میڈیا کی جان ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں ان سے آپ کا تعرف کرواؤں گی لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہمارا ایک selfie segment ہے وہ ہم selfies ذرا دیکھ لیں اور selfies دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو یہاں پر بلائیں گے اور آپ سے ملوائیں گے ان کا بھرپور تعرف کے ساتھ لیکن تھوڑا سے میں نے ٹویسٹ اس لیے دیا تاکہ آپ کو پتا چل جائے اور ہماری selfies جناب آپ کے لیے ڈسپلے ہونے جا رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو selfies ہمیں بھیجی گئی ہیں وہ کہاں کہاں سے آئی ہیں آپ دیکھئے آرے واہ بھائی واہ یہ selfie لینے کا تو ایک ڈیفرنٹ ہی انداز ہے اور selfie لینے کے لیے کوہی نور کا لوگو پرومننٹ ہونا ضروری ہے اور یہ بچوں نے بھی ہمیں selfie بنا کر بھیجی ہے گوٹ ہے گوٹ ہے آپ کہیں سے بھی کسی سے بھی اور یہ تو میرا خال ہمارے جو ہے وہ کوہی نور کے لوگو ضرور پرومننٹ ہونا چاہیئے یہ ذرا چیک کر لیں ٹھیک ہے جی اوکے 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 اور ہمارے پاس جو ہے وہ جتنی selfies ہی آپ کو دکھائیں ہیں لیکن آپ لوگ نا selfies بناتے ہوئے تھوڑی سی blood selfies بناتے ہیں جس کی ویسے اب وہ ٹی وی پہ سکرین پہ present نہیں کر سکتے تو ذرا اچھی selfie بنایا کریں اچھا جی اس میں سے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس کو جو ہے وہ یہ نام جاتا ہے لیکن ابھی جیسے میں ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ سے اپنے گیسٹ کا تعرف کروا رہی تھی کہ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی سنگر ہیں عارف لوہار صاحب جن کے وہ شاگرد ہیں اور انہوں نے بچپن سے عارف لوہار صاحب سے ٹریننگ لی ہے جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ فورا پیچھان جائیں گے میں نام لوں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے ساتھ آج موجود ہیں زہیر لوہار آ جائے السلام علیکم جی والیکم کیسے ہیں زہیر صاحب اللہ کا کرم آپ سنائے آپ ٹکھا کے خیریہ سے ہیں شکر شکر آپ کو دیکھ کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ عارف لوہار صاحب کے شاگرد ہیں جی بالکل کیونکہ دنیا میں ان کا نام ہے اور لیجنٹ ہے وہ تو ہمارا یہ کلچر فوکس ٹائل زبرزرز تو اس کو مدنظر رکھے پھر لوگ پہچان لیتے ہیں اچھا کتنے سال ہو گئے ہیں عارف لوہار صاحب کے ساتھ اٹیج ہوئے اور ان سے سیکھتے ہوئے پانچ سال کی اس تھی میری جب میں نے ان کی شاگردی کی ہے لیکن کیونکہ بسیقل ہم ساییوال کے رہنے والے ہیں تو وہ وہ لاہور میں رہتے تھے پھر میں نے وہاں سے سیکھا اچھا کیونکہ ان کے آل بم سارا کچھ وہ بھی دیکھتا رہا ماشاءاللہ پھر آہستہ 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 بایس پچیس سال ہوگا مجھے ماشاءاللہ بایس پچیس سال سے آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ کے ایک ہی استاد ہے ماشاءاللہ کیا انسپریشن کس کی تھی یہ میرے والد صاحب کا شوق تھا اچھا ان کو عارف لوہار صاحب بہت اچھے لگتے تھے ابھی بھی لگتے ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے ایک محمد پناہ کا دربار ہے وہاں میلا دیکھنے گئے تو وہاں پہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس بندے کا اتنا شوق ہے تو اس جیسا بیٹا ہی مجھے گھر میں دے 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 ماشاءاللہ دیر سال بعد میں میں پیدا ہوگا اچھا اس دعا کے ڈیر سال بعد آپ جی میں پیدا ہوگا تو پانچ سال کی ایج میں میں نے وہ روٹیوں پکانے والا چھمٹا پہلے گاز تو ہوتی نہیں تھی تو وہ پکڑ کے شروع کر دیا سکول کے فنکشن کرتا تھا تو سکول کے فنکشن کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے بولا کہ آپ کے بچے میں ٹیلینڈ ہے تو آپ اسے لاہور لے کے جائیں تو پھر لگا رہا لگا رہا نائنٹی نائن میں پی ٹی وی آوارڈ لیا میں نے ماشاءاللہ اور دوہزار میں سن دوہزار میں میرا پہلا ایلبم رلیز ہوا اچھا پہلا پیار دیا پا اور پھر محنت کرتا گیا کرتا گیا اللہ پاک نے آج اس کا صلاح دی گیا واہ واہ کیا بات ہے جناب باتیں بہت اچھی ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ زہیر لوہار صاحب یہاں موجود ہیں یہ وہ والی پرسنیلٹی نہیں ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی خاص شناف بنائی یہ وہ پرسنیلٹی ہیں جنہوں نے محنت سے لگن سے اپنا ایک مقام بنایا اور یہ وہ پرسنیلٹی ہیں جو کہ عطا ہوتی ہے کہ کسی بزرگ کی دعا سے جو ہے وہ انہوں نے یہ مقام حاصل کیا اسے کے ساتھ یہاں پہ بریک لوں گی بریک کے فوری بعد ہم دوبارہ آپ کو یہی سے جوائن کریں گے میرے ساتھ رہی گا دیکھتے رہی ہے گیم شو دیکھو اور چیتو ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا گیم شو چل رہا ہے دیکھو اور جیتو لائیو اس وقت آپ لہور سروڈیو کوہنو ٹیلیویزن سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں لائیو آپ دھیروں دھیر انامات جیت سکتے ہیں میں آپ کی میز پان ڈاکٹر نبی حالی خان آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ جب تک میں آج پروپر چار بہترین لکی نمبرز نکال نہیں لوں گی یہاں سے تب تک تو آج جانے والی نہیں ہوں کیونکہ آگے ہیں تو پھر کوڑا نازی کر کے ہی یہاں سے جائیں گے میرے ساتھ میرے بہت اچھے بہت پاکستان کی جو ہے وہ سپر سٹار اور سپر لیجنڈ کی شاگرد ہمارے ساتھ موجود ہے زہیر لوحار صاحب کیسا لگ رہا ہے زہیر صاحب میرا پروگرام پہلے دیکھا آپ نے پہلے ٹی وی پہ دیکھا ہے لیکن آج لائف دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے بہت اچھی ہوسٹ تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کی شکل چلیں تینکی سو مچ اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں رنگ لگاتے ہیں آپ جیسے لیجنڈ آکے آپ جیسے ہمارے گیس پرسنیلٹیز آکے کیونکہ آپ لوگ ہمارے ملکہ سرمائے ہیں فوک ہو راک ہو ہپ 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 ہو کلاسیکل ہو کچھ بھی ہو میوزک کے اپنے رنگ ہیں میوزک ہر رنگ میں خوبصورت ہے اور ہر رنگ کے لوگ جو اپنی اپنی ثقافت کو انٹڈیوز کرتے ہیں آج فوک سنگر ہمارے پاس ان سے گانا سنیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی ہمیں کرنا ہے کیا میں آپ کو بتاؤں زہیر صاحب یہ ہمارا جو سٹارٹ ہو رہا ہے سیگمنٹ یہ ہے قویسٹن آنسر کا اس میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ تین قویسٹنز کرتے ہیں اور انہوں نے اس میں اپشن اے بی سی یا ڈی چار اپشنز ہوتی ہیں اس میں سے جو بھی کریکٹ اپشن ہوتی ہے اس کا دینا ہوتا ہے ہمیں صحیح جواب تو یہ ہم شروع کرتے ہیں میں آپ سے بھی پوچھوں گی لیکن کاؤن ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ کوئی گوگل نہ کر سکے کوئی کسی سے پوچھ نہ سکے ہمارے پاس ہوتے ہیں صرف 30 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر جو دے دیتا ہے ہمیں صحیح جواب وہ ہوتا ہے ہمارے آج کے یا پھر ہر مہینے کی دس پیس تیس تاریخوں جو ہم آتے ہیں اس کیم شو کا وینر تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سوال سے کہ ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پہلا سوال آپ کو میں بھی بتا دیتی ہوں تیاری کر لیجئے موبائل فون اپنے ہاتھ میں آپ کے ہونا چاہیے اور ویٹس ایپ نمبر ہمارا سکرین پر بھی ڈسپلی ہو رہا ہے آپ بھی اس کو نوٹ کر لیجئے اس پر آپ نے اپنا اور اپنے شہر کا نام اور صرف آپشن لکھے بھی نہیں ہے سوال نمبر ایک قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے آپشن اے آپشن اے دو آپشن بی تین آپشن سی چار آپشن ڈی پانچ اب آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ کونسی آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے کاؤن ڈاؤن سٹارٹ ہونے والا ہے قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے اے بی سی یا ڈی کیا ہے صحیح جواب دو تین چار یا پانچ یہ نہیں لکھنا آپ نے آپشن لکھنی ہے اے بی سی یا ڈی دیکھئے کیا جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے اور فوری طور پر ہمارا جو ہے کاؤن ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے ففٹین فورٹین تھرٹین ٹویلف الیون ٹین ہو چکا ہے ابھی کاؤن ڈاؤن میں تھوڑے سے سیکنڈ باقی ہیں سیکس فائف فور ٹری ٹو ون ان ٹائم از اپ بس جتنے ہمارے پاس جو ہے وہ جواب آنے تھے ہمارے پاس آگئے ہیں عزیر صاحب اور یہاں ہم نے لک کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ناظرین کے جواب جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے لیکن آپ کیونکہ ہمارے گیسٹ ہیں اور ہماری یہ رسپونسیبیلیٹی بندی ہے کہ ہم آپ سے بھی پوچھ لیں جی جی تو ہم آپ سے بھی اس سوال کو میں دوبارہ آپ کے لئے رپیٹ کر دیتی ہوں کہ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے اے بی سی یا ڈی آپ کو کیا لگتا ہے کونسی آپشن ٹھیک ہے دو تین چار یا پانچ سی ہے آپشن سی آپ کو لگتا ہے چار مساجد کا ذکر ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کو بلکل صحیح لگتا ہے بلکل صحیح جواب ہے اور زہیر لوہار صاحب نے بڑا ہی کریکٹ اس کا جو ہے وہ آنسر دیا جن لوگوں نے واقعی اس کا جواب آپشن سی دیا یعنی کہ چار مساجد کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ ہی آج کے ہمارے ہوں گے وینر اچھا ٹویسٹ کیا ہے اس میں کہ بہت سارے لوگ جواب دیتے ہیں اور بہت سارے جواب ہاتھ ہمیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن وینر وہی ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے اور 30 سیکنڈ ختم ہونے سے بھی پہلے پہلے جواب دینا ہے ییس تو یہ اس کا ٹویسٹ ہے ابھی ہماری ٹیم جو ہے وہ سرچ کر رہی ہے کہ ہمارے پہلے سوال کے جواب جو ہے وہ جلدی میں سب سے جلدی کہاں سے آیا کون سے شہر سے پاکستان کے کون سے شہر والے جو ہے وہ یہ پروگرام بڑے گھوڑ سے دیکھ رہے ہیں اور کس نے دیا ہمارے پہلے سوال کا صحیح جواب کیونکہ بھی دو سوال باقی ہیں تو دل تھام کے بیٹھئے اور اپنی تیاری کمپلیٹ کر لیجئے اپنا اپنے شہر کا نام ٹائپ کر لیجئے جیسے ہی میں دوسرا سوال بتاؤں گی آپ نے فوراں آپشن اے بی سی یا ڈی میں سے کوئی ایک آپشن کلک کر دی نہیں ہے لیکن سوچ سمجھ کے جلد بازی میں ہم گلتی بھی کر دیتے ہیں 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس اس سے زیادہ آپ کے بس ٹائم نہیں ہے اچھا جی تو ابھی ہماری جب تک ہماری ٹیم سرچ کر رہی ہے کہ پہلے سوال کا جواب کس نے دیا کہاں سے دیا تب تک زہیر لہار صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ چمٹا بجانے کا خاص سٹائل ہوتا ہے تو یہ آپ نے خودی سے سیکھ لیا یا لہار صاحب نہیں ہے عارف لہار صاحب نہیں آپ کو سکھایا پہلے نمبر پہ جو فنکار ہے یہ تو جو گوڈ گفٹی ہوتا ہے صحیح بات جو آواز بھی آواز اللہ کی دین ہے صحیح آپ پولیش کر سکتے ہیں لیکن آواز آواز جو ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے صحیح تو چمٹا جو سب سے پہلے گھر میں روٹی ہیں پکانے والا تا وہاں سے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ گیس نہیں کی اس ٹائم تو وہ آمی والا چمٹا جو چھوٹا کالا سا چمٹا ہے ہمیں گیس نہیں کیا ہمیں گیس نہیں کیا ہمیں گیس نہیں کیا تو وہاں سے بس آئی سٹارٹ کیا تو اللہ نے مائند دیا تھا وہ اس طادوں کی میند تھی تو وہ سیکھتا رہا ہے اللہ 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 آپ بھی سیکھتا رہے ہیں آپ بڑے والا چمٹا ہاں جی بجاہ تو یہ جو آپ کا ایک گانا آیا اور اس نے بڑا شورت حاصل کی اس کی کیا وجہ تھی یہ تو چمٹے میں نہیں تھا یہ تو آپ نے ایک لیٹسٹ ورزن میں جو ہے وہ سانگ گیا پہلے میں نے دو ہزار پندرہ تک میں فو کی گاتا رہا چمٹے کے ساتھ تو مطلب کہ وہ ایک سٹائل میرا وہ ہی رہا لیکن جب بیٹھے باتیں شاتے کر رہے ہیں ہم ٹیم کے ساتھ تو انہوں نے بولا کہ تھوڑا سا سٹائل جو ہے نا وہ چینج ہونا چاہیے اچھا مطلب چمٹے سے بائی رہے ہیں چمٹے سے بائی رہے ہیں چمٹے سے لوگ آج کل تھوڑا سا دور چینج ہو گیا ہم تو میں نے پہلے گانا بنایا جہ چھت جانا تیرا شہر اسی اچھا وہ ٹیپیکل جیسے پگڑی باندھ کے اور بلاک سوٹ پین کے میں نے انین سٹائل میں وہ گایا تو وہ بڑا ہٹ ہوا ماشاءاللہ اچھا تو اس کے بعد پھر یہ ہم وہ چینج ہی کر دی ہم نے لائن ہی اپنی اچھا اور چینج ہی کر دی ہمارے اچھا بھائی سال پہلے میں نے گیا تھا بھائی سال پہلے تھی کہایا تھا اگرام نے اس ٹائم بھی یہ ڈیوڈ تھا شبنم سنگر تھی ان کے ساتھ اچھا تو بھائی سال اس کو ری میک کیا پھر دوبارہ اچھا یہ ری میک کیا ری میک کیا اس کو اور ری میک اس کا بڑا سوپر ڈوپر ہٹ ہوا تیرے نال پیار ہوتے 2019 میں اس کو ریلیس کیا اور الحمدلللہ 2021 میں یہ ہٹ ہوا کیا بات ہے اچھا جی ہمارے سوال کا صحیح جواب بھی ہماری ٹیم نے تلاش کر لیا کیونکہ بہت سارے سوالات کے جوابات ہمارے پاس دھیروں دھیر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے تو ہم نے جناب بلکل ڈھونڈ لیا ہے ان کو جو ہمارے پہلے سوال کے ونر ہیں علی ہے کراچی سے علی بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ نے جیتا ہے یہاں سے شاندار سا ایک بہت خوبصورت سا گفت تو آپ کو بہت بہت مبارکوں کے پہلے سوال کا آپ نے صحیح جواب دیا ہے علی اور کراچی والے دیکھیں کتنے غور سے پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ پتہ چلتا ہے کہ علی نے جو ہے وہ کوشش کی ہے اور علی بہت اچھی کوشش ہے بلکل بہترین کوشش ہے اب دوسرا سوال آ گیا تو حضیر صاحب چلیں دوسرے سوال کی طرف چلیے جی دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں غور سے سنیے گا اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے قویسٹن میں آپشن اے بی سی اے ڈی دھیان سے جواب دیجئے گا ہٹلر ہٹلر کو کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں ہٹلر سے ریلیٹڈ یہ قویسٹن ہے کہ ہٹلر جرمنی کا چانسلر کب بنا ہٹلر جرمنی کا چانسلر کب بنا آپشن اے 1933 آپشن بی 1935 آپشن سی 1937 اور جناب کیا ہے آپشن اے بی سی اے ڈی کیا ہے اس کا صحیح جواب ہمارا کاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے 30 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے جواب دینا ہے فوری کوئی کرپلا ہے اپنا اپنے شہر کا نام لکھنا نہیں بھولنا کیونکہ ہمیں پھر پتا کیسے چلے گا کس نے جواب دیا اس لئے یہ ضروری ہوتا ہے اور 15 14 13 12 11 10 ٹائم آپ ہونے والا ہے جلدی بتا دیں آپشن اے بی سی اے ڈی کیا ہے اس کا صحیح جواب 5 4 3 2 1 اور جناب ٹائم is up ہو گیا ہے ٹائم ختم اب آپ ہمیں جواب نہیں بھی سکتے کیونکہ 30 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے ہمیں جواب دینا ہے اور یہ جواب اب جتنے لوگوں نے ہمیں دینا تھا دے دیا ہمیں مل گیا ہے اب ہمارے گیسٹ یوں ہیں آج کے زہیر لوہار سب ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ کیا ہے دیکھتے ہیں تو کبھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپشن اے بی سی اے ڈی ہٹلر کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ہے جان پچھان ہٹلر ہٹلر کہتے ہیں کہ بڑا اچھا انسان زیادہ لوگ آپ کو ہٹلر ہی بنے ہوئے تو اس لیے اس لیے جو سب سے خبرناک اس کو کہتے ہیں کہ تم ہٹلر ہو ہٹلر ہو آپ تو بھی میرے خیال میں اس کی آپشن ہوگی اے آپ کو لگتا ہے اس کی آپشن ہوگی اے یعنی اس کا صحیح جواب ہوگا اے یہ آپ کو کیسے پتا ہٹلر کے بارے میں آپ کو اتنی انفرمیشن ہے کہ وہ بہت اچھا تھا کیونکہ میرے آس پاس کے لوگ جو زیادہ ہٹلر ہی تو میں اس کو سرچ کرتا رہتا ہوں تو آپ کے آس پاس کے نہیں ہمارے آس پاس کے بھی بہت سے لوگ ہٹلر ہیں لیکن ہٹلر جو صحیح ہٹلر تھا وہ جرمنی کا چانسلر بنا آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے 1933 تو جناب اس کا صحیح جواب بالکل صحیح دیا زہیر صاحب نے زواب زہیر لہار صاحب آپ تو جیت گئے کیا بات ہے دونوں سوالات کے آپ نے صحیح جواب دی ہیں زبردست آلا ہو گیا تو یہ 1933 ہی ہے اس کا صحیح آنسر آپشن اے دیکھتے ہیں کہ کس نے دیا اس کا صحیح جواب ہماری ٹیم جہاں وہ ابھی دھونڈ رہی ہے اتنی دیر میں ہم زہیر لہار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اپنا کون سا سانگ پسند ہے جس کو لکھ کر جس کو گا کر جس کو لکھ کر دی ہے گانے تو دیکھیں جی سب بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں سب سے پیار ہوتے ہیں جیسے کون بھی گانہ ہم پوری مینے سے بناتے ہیں سنگل سے بناتے ہیں تو ہٹ ہونا نہ ہونا وہ نصیب کی بات ہے لیکن گانے مجھے سارے ہی اپنے اچھے لگتے ہیں کوئی یہ گانہ ہو جس جو بگا کہ بڑا اچھا لگاؤ اور آپ کو لگاؤ کہ میں نے یہ بہت اللہ چیز بنا دی ہے کچھ ایک ہوتا ہے ایک تو یہ ابھی سوپریٹو جو ہے تیرے نال پیار ہو گیا یہ بہت اچھا بڑے دل سے گایا آپ نے یہ واقعی سچی بات ہے یہ آپ نے سچی بات بتائی ہے بات تو ایسی نکل گئی ہے وہ بان سچی گئی ہے بان سچی گئی ہے بان سچی گئی ہے پکی بات ہے تو باقی ایک میرا جو میں نے پہلے بتایا چھاڑ جانا تیرا شہر یہ مجھے دل کو لگا لگتا ہے ایسی ایسی بہتیا ہے زیادہ میرا سچی گئی ہے یہ سچی گئی ہے سچی گئی ہے اور یہ گانا ہے یہ ماشااللہ اینٹرنیشنل لیول پر گیا اسکو چار سو ملین کے قریب و رفی Rendنم زبردست یہ سچی گئی ہے یہ سچی گئی ہے سچی گئی ہے وہ سچی گئی ہے وہ سچی گئی ہے چاہی ہے یہ سچی گئی ہے ان تیر کیسی گئی ہے ہے انسان تحقہ ہیں نہیں کہ انسان جانب مانی ہوتا ہے کیونکہ کسی کا مانی ہوتا ہے کسی کا باپ نہیں کسی کا بینام محبت ہوتا ہے جو اب محافت ہوتا ہے اس سے مرضیں ہوتا ہے جو باستبا ہے ایک جل پر نبی کے ساتھ اپنے والی کے ساتھ تو وہ بزورگانہ کے ساتھ اپنی من کی مرضی ہے جب کبھی جانب گاتے ہیں تو اس میں ذہن میں کیا رکھتے ہیں آپ کی معرفت کیا ہے آپ کیا سوچ کے گاتے ہیں میں نیچرلی جو میری آواز ہے جو میرا سٹائل ہے میں اسی میں گاتا ہوں لیکن برکت اللہ پاک اور میرے ماں باپ کی دعا صحیح وہ آ جاتی ہے تو کوئی امی کے لیے گانا لکھا ہو کوئی اببو کے لیے گانا بنایا ہو کوئی ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہو میں نے ماں کے لیے بھی گانے بنائے ہیں ابھی سوچ رہا ہوں اببو کے لیے نہیں تو اببو کے لیے بنا دیں سب لوگ ماں کے لیے گانے بناتے ہیں کوئی اببو کے لیے گانا نہیں بناتا بھئی نہیں بناتا ہے ابھی بیسے اببو کے لیے بناتے ہیں بناتے رہا دیکھیں زہیر لہار صاحب نے آج میرے پروگرام میں لائف گیم شو میں مجھ سے یہ وعدہ کر لی ہے کہ یہ اپنے فادر کے لیے اور سب فادر کے لیے گانا بنائیں گے کیونکہ ماں تو رحمت ہے جنت ہے لیکن باپ جنت کا درواز ہے تو ماں کے لیے تو سب بناتے ہیں باپ کے لیے بھی کرنے کچھ ہے ہمارے پاس آگیا ہے جناب جواب کہ ہمیں دوسرے سوال کا صحیح جواب دیا ہے انیلا نے راولپنڈی سے انیلا بہت بہت مبارک ہو راولپنڈی والوں نے جیت لیا جی بہت زبردستہ انام تو سب ہو جائیں تیار کیونکہ ابھی میں لینے لگی ہوں ایک بریک انیلا علی نے پہلے سوال کا صحیح جواب دیا کراچی سے اور انیلا نے صحیح دوسرے سوال کا جواب دیا راولپنڈی سے تو کراچی اور راولپنڈی والے ابھی تک لیڈ کر رہے ہیں لاہور والے کدھر ہیں بھائی سارے جاگ جائیں فٹا فٹ میں چھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ سے واپس آپ سے یہیں پہ جوائن کرتی ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں لائیو گیم شو جس کا نام ہے دیکھو اور جیتو اور میں ہوں آپ کی میسپان ڈاکٹر نبیہ علی خان جی ہاں اور آج کا یہ جو گیم شو چل رہا ہے اس میں ابھی تک ہمارے سوالات کا سیگمنٹ چل رہا ہے جس میں آپ کو بتاتی ہوں سوال بتاتی ہوں آپ اس میں سے آپشن اے بی سی ڈی سیلیکٹ کر کے 30 سیکنڈ کے اندر اندر مجھے جواب دیتے ہیں اور وہی ہوتا ہے صحیح یا غلط جواب تو جناب جوابات تو بہت سارے آتے ہیں لیکن جو 30 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمیں جواب دیتا ہے وہی ہوتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا وینر ابھی تک ایک سوال باقی ہے اور میرے دوست یہ جو سوال باقی ہے یہ میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں اور یہ سوال جو ہے وہ ہے سوال نمبر تین یعنی question نمبر تھری اردو کو جاننے والے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم question question ہے شاہ جہان نے اردو کے لیے کون سا نام تجویز کیا شاہ جہان نے اردو کے لیے کون سا نام تجویز کیا option a ریختہ option b برج بھاشا option c ہندوی option d اردو مولا تو یہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے option a b c a d کیا ہے اس کا صحیح جواب جلدی سے 30 سیکنڈ اور جناب start ہو رہا ہے ہمارا count down ابھی تو start ہو گیا ہے جلدی سے start ہو گیا جی ہو گیا ہے start ہو گیا ہے count down اور دیکھتے ہیں کہ 30 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے کون اس کا صحیح جواب دیتا ہے شاہ جہان جو بادشاہ انہوں نے اردو کے لیے کون سا نام تجویز کیا تھا option a b c ڈ کیا ہے ان تینوں چاروں options میں سے صحیح جواب بہت آسان ہے کوئی بھی دے سکتا ہے لہور والوں کو دینا چاہیے جواب اب کراچی اور اول پنٹی والے آگے جا رہے ہیں نا تو لہور والوں کو بھی آگے آنا چاہیے جناب تو دو بڑے شہروں سے جوابات آ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جواب ہمیں کہاں سے موصول ہوتا ہے اور کون دیتا ہے ہمیں صحیح جواب اور time is up اب time ختم ہو چکا ہے جن لوگوں نے ہمیں اس کا جواب دینا تھا یا جوابات ہمارے پاس آنے تھے وہ آ چکے ہیں تو اب آپ full stop لگا لیجئے کیونکہ ہمارا آج کا سوالات کا سیگمنٹ یہی پہ stop ہوتا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس جو ہمارے گیسٹ ہیں زہیر لہار صاحب ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے آپ بتائیے جو باشا چاہ جہان تھا اس نے اردو کے لیے کون سا نام تجویز کیا تھا اے بی سی یا ڈی ریختہ برج باشا ہندوی یا اردو مولا دو میرے ٹھیک ہو گئے ہیں دو ٹھیک ہو گئے ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ بڑا سان ہے اچھا ڈی ہوگا پھر یس ڈی ہی اس کا ہے صحیح جواب اور یہ دیکھیں ہیں اردو مولا یعنی اس میں اردو لفظ آ رہا ہے لکھا آ رہا ہے تو پتہ چل جنا چاہیے کہ اردو کے لیے کون سا نام تجویز کیا تھا اب ظاہر ہے شاہ جہان بادشا ہو اور وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے اس کا نام ریختہ رکھ دو یا برج باشا رکھ دو اور ہندوی اور اب اس کا نام اردو مولا ہی ہوگا تو جناب یہ مشکل سوال جو بناتے ہیں جو میری اردو کا انتحال لیتے ہیں ان کو بھی اللہ پوچھے گا اچھا جیے بی سی اور ڈی اردو مولا اس کا ہے صحیح جواب دیکھتے ہیں ہمیں یہ جواب کہاں سے موصول ہوا ہے لیکن ابھی ہماری ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ 30 سیکنڈ کتم ہونے سے پہلے پہلے کس نے اس کا جواب دینا ہے ایک ایسا گیم شو ہے جس میں گھر بیٹھے کہیں بھی بیٹھے آپ جو ہے وہ دھیروں دھیر پرائزز جو ہے وہ ون کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو یہ فری آف کاؤس دے رہے ہیں کوئی اس کی قیمت نہیں کچھ نہیں صرف آپ نے جو ہے وہ ایک فون پہ جو ہے وہ میسج کرنا ہے ایک ووٹس اپ کرنا ہے اور آپ نے جیت لینا ہے انام کیسی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور ایسے شوز ہونے چاہیے ہیں ہمارے پاکستان بالکل ہونے چاہیے ہیں جس میں دیکھیں نا آپ کی نولیج کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ سیلفی بنا کے بھیجنے کا موقع پہ مل رہے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں پھر آپ جب کوہنور.ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جا کے چھے ہنسوں کا نمبر بتا رہے ہیں اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو وہاں سے آج کی قرآندازی کا جو ہمارا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے گیسٹ کا بھی کام ذرا تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جو چیز ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہوتی ہے نیکسٹ مجھے بھی پڑھ کے آنا پڑے گا مجھے لگا آج بالکل ایسے ہی ہے تو جناب ابھی ہمارے تیسرے سوال کے جو جواب ہے اس کے وینر ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے ہماری ٹیم ڈھونڈ رہی ہے کہ کون ہیں کہاں سے ہیں اور کس نے جو ہے تھرٹی سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے جواب دیا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب میرا بھی موڈ ہے تھوڑا سا میوزک کا اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ زہیر لہور صاحب ہمارے ساتھ ہوں اور ہم ان سے کوئی گانا نہ سنیں لیکن میں پہلے ذرا اناؤنس کر دوں آج کے وینر کا نام اس کے بعد جو ہے میں زہیر صاحب سے گانا ضرور سنوں گی جی کون ہے ہمارے ساتھ آرے لہور والوں کو بس میری بات بھاگئی ہے اور لہور سے جواب آگیا عابد صاحب نے دیا ہے اس کا صحیح جواب لہور سے بہت بہت مبارک ہو کراچی پنڈی اور لہور لے گئے ہیں جناب آج کے تینوں سوالات کے بہترین گفٹ ہیمپرز جو آپ تک پہنچا دیے جائیں گے عابد صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو لہور سے آپ نے صحیح کا جواب دیا کراچی سے علی نے دیا اور انیلا نے جو ہے وہ راول پنڈی سے اس کا صحیح جواب دیا تو تینوں سوالات کے جوابات کمپلیٹ ہو گئے تینوں سوالات کے تینوں وینرز بھی اناؤنس کر دیئے اب باری آتی ہے کچھ میوزک کی جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ میٹھا یا کچھ تھنڈا ہو جائے تو اب کچھ میوزک ہو جائے اور یہ میوزک جو ہے وہ روح کی غزہ ہے غزہ ہوتی ہے اور اسے انسان کو انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ میوزک جب لگتا ہے نا تو پھر انسان کی ایک دوسری پرسنیلیٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے بلکل جب تک وہ بول رہا ہوتا ہے تب تک وہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب وہ میوزک سن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کا اندر اور اس کی بیوٹی باہر آتی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو آپ خود میوزک کو کتنا انجوائے کرتے ہیں میوزک میرا تو کام ہی میوزک ہے تو میں اس کو انجوائے کر کے ہی میوزک کبھی کسی سے بنواتے ہیں یا خود ارنج کرواتے ہیں اور کمپوزیشن میں خود بناتا ہوں کمپوزیشن آپ کیوں کی ہے اپنے سانگ سب کی سب کمپوزیشن خود بناتا ہوں لیرکس اور جو میوزک ارنج وہ مطلب کے دوسری چلے پھر جناب ہم جہے وہ کہتے ہیں زہیر لوہار صاحب کو کہ آج آئے میدان میں اور چھاڈ آئے اٹھا کر کے جی وانڈر فول کیا بات ہے آپ کا یہ سانگ تو مجھے بڑا پسند ہے میں نے فول انجوائی کیا آج سے پہلے میں نے اتنی پرفورمنس کسی گانے پر بھی سری سری تو یہ بہت ہی زبردہ سانگ آپ کا اور دیکھیں نا ہے تو نیچرل کہ تیرے نال پیار ہو گیا سونی ہے تیرے نال پیار ہو گیا نیچرل ورڈنگ ہے نا بٹ یہ کہ بہت ہی مزیدار بس وہ دل کو لگ جاتی ہے ہاں دل کو لگ جاتی موسیق بہت اچھا ہے اس کا موسیق اچھا ہونا چاہیے کوئی بھی سانگ بناتے ہوئی اس کے لیرکس اور اس کا کمپوزیشن اور میوزک اگر آلہ ہے تو پھر یہ تینوں کمبینیشن مل کر جو ہے وہ ایک بلاسٹنگ سانگ دیتے ہیں اور وہ بلاسٹر سانگ ہو جاتا ہے اس خوبصورت سے گانے کے بعد ایک بریک تو بنتی ہے نا بھائی تو ایک چھوڑی سی بریک کی اجازت دے دیجئے بریک کے فوری بعد واپس آ کے آپ سے یہی ملتے ہیں دیکھتے رہیے دیکھو اور جیتو موسیق ویلکم بیک ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ گیم شو دیکھو اور جیتو آپ کی میز پان ڈاکٹر نبیہ علی خان آپ کے ساتھ اور لائیوز گیم شو میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے جو کوہنور ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ چھے ہنسوں کا نمبر ہمیں دیا ہے آج اس کی بقاعدہ طور پہ قرآن دازی ہے اور اگر جنہوں نے ابھی تک کوہنور ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ ہمیں چھے ہنسوں کا نمبر نہیں بتایا جو ابھی تک محروم بیٹھے ہیں آپ بالکل ٹینشن نہ لیں آپ فوری طور پہ کوہنور ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جائیے چھے ہنسوں کا نمبر بتائیے اور شامل ہو جائیے ہماری اس لائف قرآن دازی میں اچھا اس قرآن دازی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لائف ہے بقاعدہ طور پہ لائف آپ کے سامنے لاہور سٹوڈیو سے ہم یہاں موجود ہیں اور یہ انتہائی سچی بات اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر میں اس کیم سے ہم دکھا سکیں کہ ہماری بیک سائٹ پہ جو ہے وہ اس وقت قومی ٹی وی چل رہا ہے یا آپ جو بیک سائٹ پہ میری آلیڈی دیکھ رہے ہیں اس پہ قومی ٹی وی ہم پلے کرتے ہیں بقاعدہ طور پہ تاکہ یہاں سے آپ ٹائم اور ڈیٹ دیکھ سکیں کہ یہ لائف قرآن دازی ہم بغیر کسی شکوچ بہت کے آپ کے لئے یہاں سے پیش کر رہے ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو اس وجہ سے زیرو سے لے کے نائن تک کے جو کوپنز میرے پاس یہاں پر موجود ہیں وہ میں ون بائی ون یعنی زیرو ہے تو زیرو کے چھے کوپنز ہوں گے اور اسی طرح ون ٹو ٹری فور فائی سیکس سیون ایٹ نائن تک کے چھے چھے کوپنز میں اس میجک باکس میں ایڈ کرتی جاؤں گی جب اس میجک باکس میں جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی تو پھر قرآن دازی کا بقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور پھر جو کوپن نکلے گا اس میں آپ کی لکھ شامل ہوگی اگر آپ جیت کرے تو آپ ہوں گے آج کے ہمارے پہلے دوسرے تیسرے یا چوتھے انام کے ونر ساری بتیں سمجھ آگئیں اب ہم بقاعدہ طور پر قرآن دازی کا آغاز کر رہے ہیں تو جناب زہیر لہار صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے بہت پیارے بہت اچھے سنگر اور جو کہ عارف لہار صاحب کے خاص طور پر بچپن سے شاگرد ہیں اور آج تک اور رہتی تب تک ہیں تب تک شاگرد رہیں گے اچھے عارف صاحب اب آپ ادھر آجیں زہیر صاحب ادھر آجیں آپ اور میں ادھر آجاتی ہوں تاکہ ہم بقاعدہ طور پر قرآن دازی کا آغاز کر لیں اب ہوگا یہ کہ جناب دل تھام کر بیٹھ جائیے زیرو سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے جو زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے وہی ایک دن ہیرو بنتا ہے یہی وہ فیکٹ ہے کہ جس کو سمجھ آجائے وہ جو ہے بلکل کامیاب ہو جاتا ہے اچھا جی زیرو کے دو کوپن میرے ہاتھ میں ہیں ایک میں زہیر صاحب کو دوں گی اور ایک میرے پاس ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا اس کو فولڈ کیا بسم اللہ کر کے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ اس باکس میں ایڈ کر دیا زہیر صاحب اس کو ذرا اچھی طرح ہاں جی فولڈ کیجئے گا اب یہ زیرو کے ہم نے چھے کوپن کیونکہ اس میں ایڈ کرنے ہیں تو یہ چار ہو گئے یہ دو اور مزید کوپن ہم نے زیرو کے لیے تو یہ چار کوپن ہم نے اس کو فولڈ کیے اور یہ اس میں ایڈ کر دیا یہ چار کوپن ہو گئے زیرو کے مزید دو کوپن جب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر یہ چھے کوپن ہو جاتے ہیں زیرو کے اور کیا کہتی ہوں میں میرا کیا جملہ ہے ہمیشہ سے اس گیم شو کے لیے کہ زیرو کے بعد ہی انسان ہیرو بنتا ہے جی ہاں تو یہ چھے کوپن میں نے زیرو کے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم آتے ہیں ون کی طرف وہ نمبر ون جس کی دوڑ لگ گئی ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نمبر ون ہوں میں نمبر ون ہوں لیکن نمبر ون وہی ہوتا ہے جو زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے تو جناب یہ نمبر ون کے دو کوپن ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اور یہ نمبر ون ہم نے اس میں ایڈ کر دیا یہ لیجئے نمبر ون کے ہی دو مزید کوپن ہم پک کریں گے یہاں سے ایک زہیر لوہار صاحب کے پاس ہے اور ایک میرے پاس ہے تو یہ ہم نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا اور یہ نمبر ون کے چار کوپن ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے زہیر صاحب مشکل کام تو نہیں ہے مزا آ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ دو اور جو ہے وہ کوپن ہم نے اس میں ایڈ کیا یہ ہم نے چھے کوپن جو ہے ون کے ایڈ کر دیئے اب آگیا نمبر ٹو جس کے بارے میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بندہ نمبر ٹو نہ ہو بس باقی دو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لیں نمبر دو کے ہم نے جو ہے وہ دو کوپن جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیئے یہ لیجئے یہ دو کوپن مزید ہمارے پاس ہے کوئی بات نہیں وہ خود ہی ایڈ ہو جائے گا یہ ہے جی نمبر دو یعنی نمبر ٹو ہو گئے ہیں جی چار کوپن یہ ہو گئے چار کوپن اور نمبر ٹو کے دو اور پک کریں گے تو ہمارے پاس ہو جائیں گے چھے کوپن یہ دیکھئے جی چھے کوپن یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اوکے اب آگیا ہے نمبر تین یہ آگیا ہے نمبر تین کہتے ہیں کہ دو کے درمیان میں تین کو تیسرے کو نہیں آنا چاہیے یعنی تو کام خراب ہو جاتا ہے پھر محبت میں بریک اپ ہوتا ہے اور بریک اپ کے بعد سیڈ سانگ زہیر لوہار صاحب کے لوگ سنتے ہیں تو یہ ہے نمبر تین یہ ہے نمبر تین جو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اللہ نہ کرے جی کوئی اب تو یہ ٹرینڈ ہی بن گیا ہے ٹرینڈ بن گیا ہے یہ دیکھیں جی تین کے چار ہو گئے ہیں یعنی تین کے چار کوپن ہو گئے ہیں تین کے چار نہیں کر رہے ہم پتہ لگے یہاں پہ کوئی ڈبل ہو رہا ہے یہ دیکھیں تین کے چار نہیں ہو رہے ہیں تیسرا نمبر نہ آیا تو مزہ ہی نہیں آتا مزہ ہی نہیں آتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر آپ کے سیڈ سانگ کون سنے گا تین نمبر والے سنے گا تین کے چھے کوپن ہم نے اس میں ایڈ کر دیا یہ لیجے اب ہم چار کی طرف آ جاتے ہیں دیکھیں چار کا کپل اچھا لگتا ہے نا چار ہی ہونے چاہیے دو اور دو چار یہ لیجے یہ چار اور یہ ہم نے چوکا جو یہاں پر ایڈ کیا ہے کوئی بات نہیں ہم اس کو دوبارہ سے چار کے دو کوپن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چار کے مزید دو کوپن ہمارے پاس ہیں یہ چار کا چوکا لگا دیا ہے چار کے چار کوپن ہوں گئے ہمارے پاس یہ لیجے یہ ہی تو بات ہے اصل میں یہ ہی تو وہ چیز ہے کہ آپ کو دکھا دکھا کے ایک کے کوپن اس میں ایڈ کرنا اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھا دکھا کے ایک کے کوپن اس میں سے نکالنا یہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا ابحام نہ رہے چار کے چھے کوپن ہم ایڈ کر چکے ہیں نمبر پانچ کی باری آگئی ہے اور پانچ نمبر سے ہمیشہ محبت رہی ہے پانچتن پاک کے صدقے سے تو یہ پانچ جو ہے وہ ہر جگہ کامیاب کرتا اور میرا لکی نمبر بھی ہے مجھے اس لیے بھی پسند ہے یہ لیں جے یہ ہو گئے جی دو اور دو پانچ کے مزید آپ جمع کریں گے تو یہ چار ہو جائیں گے یہ دیکھئے جی پانچ کے ہم نے چار کوپن اس میں ایڈ کر دیئے یہ دیکھئے اب پانچ کے دو مزید کوپن ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لیجے تو ہم پانچ کے چھے یعنی پانچ کا ہم چھکا لگا دیں گے جناب یہ ہو گئے ہم نے چھے کوپن اس میں ایڈ کر دیے اب جب چھکے کی بات ہوئی رہی ہے تو چھے نمبر کی باری آ جانی چاہیے تو جناب یہ چھکے کی بات ہے تو پھر چھکا لگا دیتے ہیں ایسی کون سی بات ہے آپ کہیں اور ہم نہ کریں ایسے تو حالات نہیں یہ ہو گئے چھے چھے کے دو کوپن اس میں ہم نے ایڈ کر دیے یہ لیجے چھے کے دو کوپن ایڈ کر دیے اور چھے کے مزید دو کپن جب اس میں ایڈ کرتے ہیں تو چھکے کا کبھی کبھی چوکا بھی بچتا رہا ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ چھکے کا ہم نے جو ہے اس میں ایڈ کر دئیے اور اب ہم چھکے کا چھکا لگانے والے ہیں یہ دیکھئے یہ ہو گئے 6 اور یہ ہم نے 6 کپن اس میں ایڈ کر کے چھکے کا چھکا لگا دیا ہے یہ لیں اب آجاتے ہیں نمبر 7 کی طرف نمبر 7 جو کہ سات زمین سات آسمان جس پہ دنیا کو تخلیق کیا گیا ایک ایسا مستیریس نمبر جس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا لیکن اگر سیون نمبر کسی کا لکی نمبر ہو تو وہ انسان کہیں مار نہیں کھاتا کیا بات ہے زہیر لہار صاحب کا لکی نمبر سیون ہے اور جس کا لکی نمبر سیون ہو وہ کبھی نہیں ہارتا یہ دیکھے گا یہ ہے نمبر سیون اس پہ خاص کرم ہوتا ہے نا بہت برکت ہے نو ڈاوٹ کیونکہ تھوڑا سا نمبرالوجی کو بھی میں سمجھتی ہوں اس لئے میں تھوڑا سا نمبر کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈنس دے دیتی ہوں تاکہ پروگرام بھی مزے کا ہو جائے اور ساتھ آپ کو نمبر کے حوالے سے پتہ بھی چل جائے نمبر سیون کے چار کپن ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور یہ ہم نے اس میں چار ایڈ کر دی ہے نمبر سیون یہ دیکھئے گا جنام اب یہ نہ کہیے گا کہ نمبرالوجی کا پروگرام شروع کر دیں یہ لیں ہاں انفرمیشن ساری ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا کام یہی ہے نمبر سیون کے چھے کپن اس میں ایڈ کر دی ہے آٹھ آٹھ خطرناک نمبر ہے آٹھ اگر جوڑنے پہ آئے تو دنیا کو جوڑ دیں اور اگر آٹھ کسی کا لکی نمبر ہو تو وہ تھوڑا سا ڈپریس رہتا ہے یہ آٹھ نمبر کی خاصیت ہے کہ یہ تھوڑا ڈپریس کرتا ہے یہ دو جو ہے وہ کپن ہم نے اس میں آٹھ کے جو ہے وہ ڈال دیئے ہیں اکثر فیملیز کو یہ سوٹ کرتا ہے لیکن سنگل بندے کا اگر یہ نمبر ہو یعنی آپ کی فیملی میں کسی اور کا آٹھ نمبر نہ ہو لکی نمبر تو آپ کو پرابلم کرتا ہے ایسے لوگوں کی زیادہ لوگوں سے بنتی نہیں ہے یہ چار ہو گئے جی آٹھ کے چار ہو گئے اور یہ آٹھ کے دو اور ہم نے دیئے تو آٹھ کا چھککہ لگا دیا ہم نے یعنی کہ چھے کپن کمپلیٹ کر دیئے یہ دیکھئے آٹھ اب ہم نمبر نائن کی طرف آ جاتے ہیں نمبر نائن is a very wonderful number یہ آپ کا وہ نمبر ہے جو آپ کے business کا نمبر ہے یہ آپ کا وہ نمبر ہے جو آپ کی luck کا نمبر ہے یہ آپ کا وہ نمبر ہے جو آپ کو آپ کے career میں support کرتا ہے اگر کسی کا نمبر نائن تو وہ دنیا میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا یہ ہے نمبر نائن اور اکثر لوگ جب کچھ negativity پھیلاتے ہیں تو وہ نمبر نائن بلوک کرتے ہیں یہ ہے نمبر نائن یہ ہے نمبر نائن جس کے چار کوپن ہمارے پاس ہیں اور یہ چار چوتھے کوپن جو ہے وہ ہم نے اس میں کمپلیٹ کر دیئے اس لئے اپنے نمبر نائن کو سیکیور کرنے کے لیے صدقہ دیتے رہا کریں صدقہ بہت ضروری ہے نمبر نائن کو سیکیور کرنے کے لیے جن کا لکی نمبر نائن ہے وہ پلیز صدقہ زیادہ دیا کریں یہ چھے ہو گئے نمبر نائن کے یہ دیکھئے گا تو جناب زیرو سے لے کے نائن تک کے چھے چھے کوپن اس باکس میں ایڈ کر کے ہمارے پاس سکسٹی کوپن کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ سکسٹی کوپن کی بقاعدہ طور پر قرآندازی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں زہیر لہار صاحب کی ہاتھوں سے تو آپ ذرا اس کو گھومائیے شیک کیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے ہم ایک کوپن نکالیں گے جو ہمارے پہلے انام کا پہلا کوپن ہوگا دیکھتے ہیں کہ پہلا آغاز پہلے نمبر کون سا نکلتا ہے لائیے جی یہ لیجے نکالیں ایک کوپن آپ اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے دیجئے اور یہ سارے کوپن آپ ہی نکالیں گے اب اس کو ذرا آپ لوگ کر دیجئے کر دیں گے کہ میں کر دوں یہ اس کو آپ نے صحیح طریقے سے لوگ کرنا ہے ورنہا سارے کوپنز باہر آ جائیں گے ارے اب بھی میں ذکر کر رہی تھی ہے کیسے نمبر کا کہ اگر اس نمبر پہ صدقہ دیا جائے تو آپ کے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں سٹارٹ ہو گیا ہے پہلے انام کا پہلا نمبر نمبر نائن نمبر نائن جی ہاں جس کا لکی نمبر ہے وہ ذرا بڑے اتمنان سے سکون سے جو ہے وہ دیکھا کریں کہ نمبر نائن جس کا لکی نمبر ہے وہ صدقہ زیادہ دیا کرے تو آپ کے کام آسان ہو جائیں گے نکلا بھی پہلے ہے نکلا بھی پہلے ہے صدقہ اور جائے پہلا بلکل نکلا ہے اب ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس قرآن دازی کو کریں گے دوبارہ اس کو کمائیں گے اور یہ باکس کو روک کے ہم نے اس میں سے نکالنا ہے ایک کوپن اور یہ ہم نے چھے کوپن نکال لیں پہلے نام کے اس کو بند کر دیجئے گا جی اوکے زہیر لوہار صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے کام نہیں کیا ہوگا آج لائیو قرآن دازی میں ہمارے پاس دوسرا کوپن جو زہیر لوہار صاحب کے ہاتھوں سے نکلا ہے وہ ہے آٹھ نمبر ایٹ یعنی نائن کے بعد ایٹ یہ ہمارے پاس دوسرا یہاں پہ میں ڈسپلی کرنے جا رہی ہوں ہمارے پاس دوسرا کوپن آ گیا ہے وہ نمبر ایٹ کا ہے نائن این ایٹ کا کمبینیشن ڈیفکل نمبر اچھا جی دوبارہ سے اس کو ذرا گھومائیے اور اس کو گھوما کے روکیں گے اور پھر اس میں سے ایک اور کوپن نکالیں گے جو کہ ہمارے پہلے انعام کا تیسرا کوپن ہوگا لیٹسی کہ کونسا نمبر نکلتا ہے اس کو لاک کرنا نہ بھولیے گا اگین آپ بتائیے کیا نکلا ہے ایسے دوسرا جی پھر دوبارہ آٹھ نمبر ہے آٹھ نمبر والے آٹھ نکلایا ہے نمبر ایٹ تیسرا کوپن اور ہمارے پاس ہے پہلا انعام تیسرا کوپن یہ لیجے نمبر ایٹ تو یہ بورٹ جو ہے وہ میرا دوسے ہے اور یہ اس کے ساتھ میری دوسی دنی پکی ہے کہ اس میں میں نے سارے ڈسپلی کرنے ہوتے ہیں نمبر تین ہو چکے تین کوپن کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ پہلا انعام کس کو جا رہا ہے تو چوتھا کوپن نکالتے ہیں چلیے جناب لائیے چوتھا کوپن نکالیے اور ناظرین آپ لائف قرآن دازی دیکھ رہے ہیں اس وقت کوہنو ٹیلیویجن لہور سینٹر سے اور خاص طور پر ہماری کوشش یہ ہے کہ اس وقت میں ہم آپ کے لیے کچھ اچھا کر دیں آپ کے بتائے ہوئے چھے ہنسوں کا وہ نمبر جو آپ نے کوہنو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ دیا ہے وہ اگر یہاں نکل آتا ہے تو آپ آج کے گریڈ میگا جو بڑا سارا ہمارا گفٹ ہے نا اس کے جو ہے وہ حق دار ہو جائیں گے تو جر آپ تین کوپن نکل چکے ہیں نائن ڈبل ایٹ اب آ گیا ہے زیرو زیرو جس کے بغیر نمبر کمپلیٹ نہیں ہوتا جس کے بغیر انسان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا زیرو پہ آنے والے ہمیشہ سیڈ ہو جاتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ زیرو سے ہی تو آغاز ہوتا ہے اس لئے پریشان نہیں ہونا نائن ڈبل ایٹ زیرو ابھی تک کے چار کوپن ہمارے پاس ہیں پانچوہ کوپن ہم نکالنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں پہلا انام پانچوہ کوپن کیا نکلتا ہے لائیے جناب دیکھئے پانچوہ کوپن اور یہ صحیح لوہار صاحب نے ہمیں پانچوہ کوپن نکال کر دیا ہے اور اے آپ کو تو لکی نمبر سیون ہے لیکن آپ آج آپ نے لکی نمبر چینج کر لیا ہے یہ جناب اگین ایٹ آ گیا ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارا جو چوتھا کوپن ہے اس کے بعد جو پانچوہ کوپن نکالا ہے پہلے انام کا جو ابھی تک جا رہا ہے وہ ایٹ آ گیا ہے یعنی نائن ڈبل ایٹ زیرو ایٹ جی اس دفعہ میں اب آپ نے اس کو زیادہ تیزی کے ساتھ لائیں ٹھیک ہو گیا جی نائن ڈبل ایٹ زیرو ایٹ جی اور زہی صاحب لائے نکالے ایک اور کوپن اور اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمارے پاس جو یہاں پر کٹھا ہوا ہے نمبر جو آیا ہے وہ کیا ہے آرے واہ دیکھیں نا چینج ہو گیا نا آپ بھی نمبر ون ہیں اور ہمارے پاس آپ بھی گیا نمبر ون تو جو سب سے پہلے آنا چاہیے وہ انہوں نے سب سے انڈ میں نکالا ہے کیونکہ انہوں نے محنت سے اپنا مقام بنایا ہے اس لئے یہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ نمبر ون اینڈ پہ ہی ہوتا ہے تو یہ آگیا نمبر ون یہ لیجئے محنت سے مقام بنانے والوں کے لئے نمبر ون اینڈ پہ ہی آتا ہے یہ لیجئے نائن ڈبل ایٹ زیرو ایٹ ون نائن ڈبل ایٹ زیرو ایٹ ون ہے ہمارا آج کا لکی وینر نمبر پہلا انام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جناب ہمارے پاس یہ چھے کوپن یہاں کمپلیٹ ہو گئے ہیں جو کہ ہم نے بقاعدہ طور پر لائف کراندازی کے ثروع آپ کے سامنے نکالے ہیں دوسرے نام کی طرف بڑے کیا کہتے ہیں بڑے دوسرے نام کی طرف تو چلے پھر آ جائیں دوسرے نام کی طرف بڑھتے ہیں اور نکالتے ہیں جناب اس میں سے ایک اور کوپن اچھا لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک چیز میں کبھی بھول نہیں سکتی ہوں اور نہ مجھے لوگ بھولنے دیں گے کہ جو نمبرز یہاں پر آ گئے ہیں یہی کوپن جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد 60 کوپن اس میں کمپلیٹ ہو جائیں گے 988 یہ ہو گئے جناب 9 اور یہ 8 یہ لیجے یہ دوبارہ سے ایڈ کرنے ہیں ہاں جی کیونکہ یہ نمبرز جو نکال آئے ہیں وہ اس میں سے کام ہو گئے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 60 کو ہم نے دوبارہ سے جو نمبرز نکال آئے ہیں وہ اس میں ایڈ کرنے ہیں یہ ہو گیا 9 اور 8 آپ کے پاس ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا جی 9 8 ہو گیا اب آگیا 8 اور 0 یہ ہو گیا جی 8 0 یہ 8 آپ کے پاس اور یہ 0 میرے پاس آ گیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے 0 میرے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے امیدیں وہاں رکھنی چاہئے یہ لیجئے اور 8 1 یہاں پر جو ہے وہ 8 آپ کے پاس آ گیا اور 1 میرے پاس آ گیا دیکھ لیجئے ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے اب ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکے ہیں پورے نمبرز جس میں سے ہم نے 60 نمبرز کمپلیٹ کر دیئے ہیں اور اب ہم اس میں سے نکالیں گے اپنا دوسرا انام تو جناب دوسرا انام جو ہے وہ نکال لیں ہم جا رہے ہیں لائیے دوسرا سات آجے تو چلے اچھی بات دیکھتے ہیں نمبر 7 آپ کا لکی نمبر آنا چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے دوسرے انام کا آغاز ہو جائے آرے کوئی بات نہیں آپ کا لکی نمبر نہیں ہے میرا لکی نمبر آگے ہے نمبر 5 سے آغاز ہوا ہے جناب ہمارے دوسرے انام کا یعنی کہ ہمارا دوسرا لکی نمبر جو ہے نمبر 5 سے سٹارٹ ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا انام پہلا کوپن نمبر 5 یہ لیچے اب نیکسٹ کوپن کی طرف بڑھتے ہیں جی نکالتے ہیں اس میں سے نیکسٹ کوپن اور دیکھئے کہ نیکسٹ کوپن ہمارے پاس کون سا آتا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ بیک سے کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا یہ دیکھئے نا یہ آپ کو اگر میں اس سائٹ سے دکھاؤں تو یہ صرف میں دیکھ سکتی ہوں آپ کو پیچھے سے کچھ نظر نہیں آئے گا اس لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دوسرا جو کوپن ہم نے نکالا ہے دوسرے نام کا وہ نکالایا ہے زیرو یعنی سفر تو جناب یہ زیرو آ گیا ہے اور 5 زیرو یہ ہم نے یہاں پر نمبر اچھے بن رہے ہیں نمبر اچھے بن رہے ہیں ڈیفرنٹ نمبر سے فائف زیرو چلیے جی اب نیکسٹ ہمیں ایک اور جو ہے وہ نکالتے ہیں نمبر تیسرا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے کون سا نمبر آتا ہے ہمارے پاس لائیے اس کو لوگ کر دیجئے آرے آ گیا ہے جناب اگین ہمارے پاس جو ہمارے پہلے انام میں بھی پہلے نمبر میں بھی حصدار ہے اور یہ حصدار دوسرے نام میں نہ ہوتا تو شاید یہ مائنڈ کر جاتا نمبر اس لیے آ گیا ہے نمبر نائن یہ آ گیا ہے جی نمبر نائن میرا بھی آئی سے نو نمبر یہ لکھی فائف زیرو نائن کیونکہ کیونکہ نائن پہ زیادہ زور ہے ایٹ پہ زیادہ زور ہے نکلی ہے بار بار نکلی ہے ہاں بار بار نکلی ہے تو فائف زیرو نائن آ گیا ہے اور ابھی تین کوپن باقی ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ دوسرا نام کس کو جا رہا ہے ابھی ہم نکالتے ہیں جناب چوتھا کوپن لائیے نکال لیں چوتھا کوپن اوکیز اوکیز ہم اس دفعہ آپ نے چھکا لگا دیا ہے بس دیکھ ایک نمبر کا فرق ہے آپ کے لکھی نمبر میں لیکن آ گیا ہے سیکس تو جناب چوتھا کوپن دوسرا نام سیکس نمبر سیکس یہ آ گیا ہے نمبر سیکس نائن این سیکس یہ لیجئے یہ ہم نے یہاں پر ڈسپلی کر دیا 5096 دو کوپن اور نہیں یہ چار ہو جائیں گے دو کوپن اور اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ دوسرا نام کس کو جا رہا ہے دیکھتے ہیں لیکن 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 آرے چوکا لگ گیا ہے پہلے چھکا لگیا پھر زہیر لہار صاحب نے چوکا لگا دیا ہے یہ دیکھیں نمبر فور آ گیا ہے اور یہ نمبر فور جو ہے ہمارے دوسرے انعام کا پانچوان کوپن ہے ایک اور کوپن نکالیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمارا دوسرا انعام جو ہے وہ کس کو جا رہا ہے میں دیکھیں بلکل جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ نمبر ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کون سے نمبر جو ہے وہ یہاں پر جو ڈسپلی ہو رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں کون سا نمبر آئے گا زہیر صاحب آپ کے سامنے جو ہے وہ پک کر رہے ہیں اور آپ کون سا کارٹ پک کرتے ہیں یہاں سے کون سا کوپن پک کرتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا یہ پکی بات ہے آپ نے دیکھ لیا بلکل پیور شفاف قرآن دازی ہے اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم کافی دیر سے ایک نمبر کو مس کر رہے تھے جو زہیر لہار صاحب کا اپنا پورسنل لاکی نمبر ہے آگے ہے جو آپ سیون پر لوک ہوتا ہے ہمارے آج کا دوسرا انعام یعنی کہ نمبر سیون نے لوک کر دیا ہے دوسرا انعام یہ لیں جی یہ ہے زہیر لہار صاحب کا لکی نمبر کیسا لگتا ہے آپ کو بہت اچھا سیکنڈ بھی آیا آیا ضرور چلیں میں تعلیم بجھا رہتی ہوں آپ کے لئے 509647 تو جناب یہ ہمارے پاس دوسرا انعام آیا ہے 509647 یہ سارے نمبر جو نکل آئے ہیں جن کا یہ انعام نکلا ہے جنہوں نے ہمیں کوہینو.tv کی ویب سائٹ پر یہ نمبر دیا تھا ان کو بہت بہت مبارک ہو اور اسی کے ساتھ اب یہ جو نمبر نکل آئے ہیں یہی نمبر ہمیں اس میں ایڈ کرنے ہیں تاکہ 60 کوپن اس میں کمپلیٹ ہو جائیں 509 تو جناب 5 کدھر گیا یہ رہا 5 5 آپ کے پاس آ گیا یہ لیجی آپ 5 5 اور 0 یہ میرے پاس آ گیا یہ ہے 0 ٹھیک ہے جناب یہ ہم نے آپ کو دکھایا اور اس میں ایڈ کر دیا 5096 اوکے جی 9 یہ رہے آپ کے پاس اور یہ 6 میرے پاس یہ ہو گیا 9 اور 6 آپ کو دکھا کر اس میں ایڈ کر دیا جو کوپنز ہمارے انعامات نکل آتے ہیں وہ یہاں سے کم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ سے اس کو باکس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے ہمیں یہ 4 آپ کے پاس اور نمبر 7 جو ہے وہ یہ میرے پاس آ گیا ہے تو ہم یہ دکھا کہ اپنے ناظرین کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں لائف قرآن دازی ہر مہینے کی 10,20 اور 30 تاریخ کو دوپہر دو بجے آپ کو ہنوٹ ٹیلیویزن سے دیکھتے ہیں جو کوہنوٹ ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ آپ نے 600 کا نمبر بتایا ہوتا ہے میں اور میرے کوئی بھی ایک سپر سپر ڈوپر گیسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ فیمس پرسنیلٹیز بھی ہوتے ہیں سنگرز ہوتے ہیں ایکٹرز مورڈلز کر دیئے ہیں چلیں جناب اب ہم نکالتے ہیں تیسرا انام دیکھتے ہیں کس سے آغاز ہوتا ہے کون سا نمبر جو ہے وہ آغاز کرتا ہے ہمارے تیسرے اور پہلے کوپن کا نمبر کیا ہے بڑی جلدی ہوتی ہے مجھے کوپن کھولنے مجھے گفٹ کھولنے کی بھی بڑی جلدی ہوتی ہے بچپن سے مجھے گفٹ ملتے تھے میں فٹا 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 فٹ پتہ چل رہے کہ کیا نکلا ہے تیسرا انام اور آغاز ہو گیا ہے نمبر فور سے نمبر فور سے آغاز ہوا ہے نمبر فور آگیا ہمارے پاس تیسرے انام کا پہلا کوپن یہ ہم نے یہاں ڈسپلے کر دیا ہے یہ لیجئے اور آپ اپنی سکرینز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تیسرا انام چل رہا ہے اور تیسرے انام کے لیے دوسرا کوپن ہم نکالنے جا رہے ہیں لائیے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کون سکوپن نکلتا ہے اور دیکھتے ہیں جناب دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا جناب چوکے کے بعد چھکا لگنا چاہیے تھا بنتا بھی ہے پہلے بھی ایسا ہوا ہے تو پہلے آپ نے چھکے کے بعد چوکا لگایا ابھی آپ نے سیدھا کر دیا کام تو فور کے بعد آگیا ہے سیکس یہ آگیا ہے جناب سیکس تیسرے نام چل رہا ہے تیسرے نام کا دوسرا نمبر آیا ہے فور کے بعد سیکس اب جنہوں نے کوہینو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ دیئے ہمیں چھے ہنسوں کا نمبر وہ اپنے نمبرز میچ کر رہے ہیں کہ کیا فور سیکس کے بعد ان کا دیا ہوا ہی نمبر آتا ہے یا پھر کچھ اور نکل آتا ہے دیکھتے ہیں جناب ابھی ایک نام باقی ہے تیسرے نام چل رہا ہے میرا لکی نمبر ہاں جو انہوں نے آج چینج کر لیا ہے نا آج میرے شوہوں میں انہوں نے لکی نمبر نائن کر لیا ہے کیونکہ لکی نمبر نائن جس کا پاور فول ہو اس کا سب چیزیں یعنی کہ اس کا جو کریئر ہے وہ بوسٹ کرتا ہے تو یہ ہے نمبر نائن جو کہ ہمارے پاس ہے تیسرا کوپن تیسرے انام کا اگر آپ نے بھی اپنا کریئر بوسٹ کرنا ہے تو آپ کا نمبر نائن جو ہے سٹرونگ ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سپیرچول ہونا بہت ضروری ہے نمبر نائن میں سپیرچولیٹی بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس میں آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق اور یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں تو جناب فور سیکس نائن اینڈ ہمارے پاس چوتھا کوپن تیسرا انام آ گیا ہے نمبر ون سب کہتے ہیں نا میں نمبر وان ہوں نہیں میں نہیں مطلب ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نمبر وان ہوں یہ ہے نمبر وان میں کہتا ہے زہیلوار سب کہتے ہیں اپنے آپ کو ہی نمبر وان کہی جاری ہے نمبر وان ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں فور سیکس نائن ون یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار کوپن آگے ہیں دو کوپن مزید آئیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا کہ تیسرا انام کس کو جا رہا ہے جی لائیے یس یس ہمارے پاس پانچوہ کوپن اور ایک کے بعد چائرے کے دو بنتا ہے چلیں دو ہونا چاہیے دو کی طاقت بڑی ہوتی ہے لوگوں کو دو ہی ہونا چاہیے پر بندوں کو نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی نمبر دو آ گیا ہے 246912 ہمارے پاس ہے پانچوہ کوپن تیسرے انام کا نمبر 2 یہ ہے نمبر 2 یہ لیجئے یہ نمبر 2 آ گیا and 46912 and again ون کوپن اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ آج کا تیسرا انام کس کو جا رہا ہے جی زہیر لہار صاحب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نکلتا ہے کیا 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 ایسے موقع پہ کوئی گانا بنتا ہے ویسے کوئی ایسے گن گنانے والا کوئی گانا جو آپ کو یاد ہو کہ بھئی تین انامات نکل چکے ہیں تو کسی کو مبارک بات دینی ہے کوئی ایسی ذرا آواز لگا دیں لکھنا ہے میں پہلے ذرا بتا دوں کہ ہمارے پاس تیسرا انام آخری کوپن نمبر چھے نکل آیا ہے نمبر سکس پہ لوک ہو رہا ہے ہمارا تیسرا انام نمبر سکس تو جناب یہ نمبر سکس اور لوک کر دیا ہم نے یہ اپنا تیسرا انام تین نمبر لکی نمبر ہمارے پاس آ چکے ہیں تین انامات ہم نکال چکے ہیں قرآن دازی میں آپ کے سامنے لائیو یہ قرآن دازی کوہنور لاہور سٹوڈیو سے آپ کے سامنے ہم یہاں سے لے کر آئے ہیں اور ہر مہینے کی دس پیس اور تیس تاریخ کو دو پہر دو بجے یہ قرآن دازی لے کے میں حاضر ہو جائے کروں گی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے پریشان نہیں ہو نا بس آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے اور میرے لئے ٹھے رو ٹھے دعائیں بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی پروگرام کو اپگریٹ کرنے کے لئے آپ نے کمنٹس بھی کرنے ہیں شیئر بھی کرنا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھو اور چیتو اچھا جی یہ اب ہو گیا ہے آپ کوئی گانا جو ہے وہ گنگونا دیں اگر گنگوناتے ہیں میں ترین کے لئے نمبر جس میں دوبارہ ایڈ کر دیتی ہوں تینوں کے لئے میں گانا سنا رہا ہوں ٹھیک ہے 4 and 6 یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہو کچھ کر نہیں لاج تو میرا میں روگی پیاردہ سن لے دکھڑے میڑے با کے ہو مکدیگل مکا ہاں جی مکدیگل مکا ہو دلے ہو گئے انشانہ تیرا بلک میرا تیری حق دیواردہ آہا آہا اچھا جی جی آکے جی 9 آ گیا ہے تو 9 ہم اس میں آپ کو دکھا کے ایڈ کر دیتے ہیں 9 اور 1 2 6 رہ گیا ہے 1 2 6 بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ لیجئے 1 یہ 1 and یہ 2 میرے پاس یہ دیکھیں 1 and 2 یہ لیجئے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں 1 2 اس میں ایڈ ہو گیا and 6 6 6 6 6 6 6 6 یہ رہا ہمارے پاس 6 اور یہ میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ابھی تک نمبر 3 نہیں آیا ابھی تک نمبر 3 نہیں آیا آپ نے ضرور دو کہ درمیان میں تیسرے کو لے کے آنا ہے تاکہ آپ کو سیڈ سے ہوں گا سکے چوتھے نام کی طرف بڑھتے ہیں یہ جو نمبرز نکل آئے تھے یہ سارے ہم نے اپنے باکس میں ایڈ کر دی ہیں ساٹھ کوپن اس میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں چوتھا اور آخری نام دل تھام کے بیٹھ جائیں کوہنو.tv کی ویب سائٹ پہ جو 600 کا نمبر آپ نے بتایا تھا اب صرف ایک نام اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آج کی قرآن دازی لک کر دی جائے گی تو جناب واپس چلتے ہیں اپنے باکس کی جانب اور کھولتے ہیں یہ پندورا باکس ایک تو پندورا باکس ہوتا نا ایک لکھی باکس ہوتا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ لکھی باکس ہے اور اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ہم فورت یعنی کہ چوتھا انام کونسا ہے سٹارٹ ہو چکا ہے چوتھے انام کا نمبر ایک سے جو کہ آج زہیر لوہار صاحب فل ٹائم نکالی جا رہے ہیں آج مجھے رکھتا میرے نمبر چینج ہو آج نمبر ایٹ سے آغاز کر دیا ہے چوتھے انام کا یہ لیچے یہ نمبر ایٹ ہو گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگین ہمارے پاس کونسا کوپن نکلتا ہے کونسا کوپن نکلتا ہے یہ چھے ہوگا یہ چھے ہوگا پکی بات ہے چلے زہیر لوہار صاحب کہہ رہے ہیں یہ چھے ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ چھے ہوگا یا نہیں ہوگا دو نمبر کا فرق آگیا ہے یہ دیکھیں یہ چار ہے یہ چھے نہیں ہے دیکھیں آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کونسا نمبر نکال رہے ہیں آپ نے کہا چھے ہوگا لیکن یہ چار ہے اور ہمارا چوتھا یعنی کہ آخری انام دوسرا نمبر ایٹ فور فور نکل آیا ہے فور ہم نے یہاں پر ڈسپلے کر دیا ہے یہ لیجئے یہ ڈسپلے ہو گیا اور اب ہم تیسرا کوپر نکال لے جا رہے ہیں جس کے بعد ہم اپنے چوتھے انام کو لوگ کر دیں گے یہ تو پکا چھے ہے پکا چھے ہے پکا چھے ہے دیکھ لیں نہ کریں زہیلو آر صاحب آپ نہ کریں آپ یہ چھے نہیں ہے یہ زیرو رکل آیا ہے یہ زیرو آیا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اب آپ کو پتا چل گیا کہ پیور اور صاف اور شفاف کوئی اندازی ہے کسی کو نہیں پتا ہم کونسا نمبر نکال رہے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر نے بھی آپ ہمارا نمبر نکال دیجئے گا میں نے کہا مجھے نہیں پتا ہوتا بھائی کونسا نمبر نکال رہے ہیں کونسا نہیں نکال رہا یہ پیور صاف شفاف کوئی اندازی ہے اس میں میں بھی کچھ نہیں کر سکتی فور ایٹ فور زیرو تین کوپن نکل چکے ہیں تین کوپن اور مزید نکلیں کے تو فیصلہ ہو جائے گا چوتھا انام کس کو جا رہا ہے چوتھا کوپن چوتھے انام کہ اچھا جناب چوتھا کوپن چوتھے انام کہ کیا آ رہا ہے دو آ گیا ہے نمبر ٹو 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 یہ لیجئے یہ ٹو ٹو جو ہے 8402 یہ ہم نے یہاں ڈسپلے کر دیا نمبر ٹو اب پانچوہ کوپن اور اس کے بعد ایک اور کوپن and then کورندازی لانکت ٹو کے بعد ہم چوتھا انام نکال رہے ہیں پانچوہ کوپن نکال لے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ پانچوہ کوپن جو ہے وہ کیا ہے چلیں آپ کی خواہش پہ دو کے بعد آئی گیا تین آپ نے پیچھ میں تین لے کر آنا تھا یہ لیجئے تین آ گیا ہے یہ ہے تین چوتھا انام اور پانچوہ کوپن نکل آیا ہے نمبر ٹری یعنی کہ تین یہ آ گیا تین چلیں شکر ہے نکلا تو صحیح تین نمبر چلیں اس بارے میں آپ کا کون سا گانا ہٹ جا رہے ہیں یہ بتائیں آپ جنہ یسی رہے تیری آدھ وچے سجنہ انہیں ساڈی زندگی دے ساوی نہیں ہونے ہو جنہ لیتو سانوں برباد کر چھڑیا انہوں تا تیرے کوئی چاوی نہیں ہونے واہ واہ کیا واہ یہ نمبر تین کے لیے تھا نمبر تین کے لیے تھا انہوں نے تین اسی لیے لے کر رہے ہیں تاکہ یہ گانا کہا دے چوتھا انام چوتھا انام آخری کوپن سیزلا ہو جائے گا چوتھا انام کس کو جا رہا ہے لائیے جی چلیے اس کو لاک کر دیں کراندازی بھی لاک کر رہے ہیں ہم چوتھا انام اور لاسٹ میں لگا دیا ہے چھکا یعنی کہ نمبر سکس پہ لاک ہوتا ہے ہمارا چوتھا انام بہت بہت مبارک ہو جن کے آج یہ چاروں انامات نکل آئے ہیں جنہوں نے چاروں جو ہے وہ انام جیتے ہیں نمبر 3 اور نمبر 6 پہ ہم نے جو ہے وہ اس کو لاک کر دیا ہے یہ لیجے جناب یہ 6 پہ لاک ہو گیا ہے 1st 2nd 3rd and 4th یہ چاروں انامات نکل آئے ہیں آج کراندازی میں لائیو ایک کے کوپن آپ کو دکھانے کے بعد اور کراندازی میں کوپن نکال کے بھی آپ کو جو ہے وہ دکھا کے یہاں پر ڈسپلے کرنے تک یہ تمام کراندازی آپ کے آنکھوں کے سامنے لائیو شفاف کراندازی بہت بہت مبارک ہو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا انام جیتنے والوں کو ذرا میرے پیچ کر دوں کہ ہمارا پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا انام جو نکلا ہے وہ نمبرز کیا کیا ہیں ڈسپلے آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں 9 88081 پہلا انام 9 8 8 0 8 1 دوسرا انام ہمارا ہے جناب 5 0 9 6 4 7 تیسرا ہے 4 6 9 1 2 6 چوتھا ہے 8 4 0 2 3 6 چار انامات ہمارے پاس یہاں پر نکال چکے ہیں ہم کراندازی کے تھرو جن لوگوں کو یہ انامات جنہوں نے جیتے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو اگین روپیٹ کر دیتی ہوں نمبرز آپ کی سکرین پہ بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ کو میں بھی بتا دیتی ہوں پہلا انام جا رہا ہے جی 9 8 0 8 1 کو دوسرا انام 5 0 9 6 7 کو تیسرا انام 4 6 9 1 2 6 کو چوتھا انام 8 4 0 2 3 6 کو یہ ہیں وہ چاروں لاکی نمبرز جو آج کے ہیں ہمارے وینر نمبرز 9 8 0 1 5 0 9 6 4 7 4 6 9 1 2 6 8 4 0 2 3 6 بہت بہت مبارک ہو چاروں لاکی نمبرز کو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا انام جیتے والوں کو جنہوں نے یہاں سے وینر نمبر کے ثرو جیتے ہیں بہت ہی قیمتی انامات 9 8 0 8 1 پہلا انام دوسرا 50 9 6 7 تیسرا انام 4 6 9 1 2 6 4 4 8 4 0 2 3 6 چاروں وینر نمبرز ہمارے آج کی قرآن دازی کے آپ کے سامنے سکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے لاکی نمبرز نکل آئے ہیں وہی ہیں آج کے لاکی وینرز اور یہ قرآن دازی ہر مہینے کی 10 20 30 تاریخ کو آپ لائیو دوپہر کو دو بجے سے آنورڈ جب تک ہم یہ قرآن دازی اینڈ نہیں کر لیتے چلتی رہتی ہیں ہماری اور اس میں یہ سپیشل اس کی سپیشلٹی ہے کہ یہ لائف قرآن دازی ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا انام آخری دفعہ رپیٹ کر رہی ہوں جناب سن لیجئے 988-081 509647 469126 and 840236 یہی ہیں وہ چاروں انامار جنہوں نے آج کے اس پلیٹ فارم دیکھو اور جیتوں سے ون کیے ہیں بہت ہی قیمتی نامات بہت بہت مبارک ہو آپ کو کیسا لگ رہا زیر صاحب بہت اچھا بہت مزا ہے اور اس میں یہ تھا کہ بلکل اریجنل ایک نیوٹیل ہے نیوٹیل ہے کچھ ہم نہیں اس میں کر رہے گیا آپ کچھ کر سکتے ہیں کوئی ہمارے گیس نہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوپن کونسا نکال رہے ہیں کیونکوپن کی بیک سائٹ سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا اس وجہ سے بلائنگ ہے بلکل تو یہ خاص پیپر پہ بنائے گئے یہ خاص نمبر جو اس پات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہنوٹیوی کی ویب سائٹ پہ جا کے چھے ہنسوں کا ہمیں نمبر بتاتے ہیں تو آپ بقاعدہ طور پہ ہماری اس قراندازی کا ہمارے گیم شو کا حصہ بن جاتے ہیں ریجسٹرٹ کا بٹن دبانا نہیں بھولنا ساتھ ہی اپنی سیلفی بنا کر بھی ہمیں بھیجنی ہیں یعنی اس مہینے کی تیس تاریخ کو میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس گیم شو میں ویسے تو ڈیلی صبح نو بجے میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے پروگرام میں لیکن کیونکہ گیم شو ایک خاص ہمارا گیم شو ہے کوہنو ٹیلیویجن ان کا سب سے بڑا شو ہے اس لیے اس شو میں آپ کے اور میری ملاقات صرف ہر مہینے کی دس بیس اور تیس تاریخ کو ہوگی دوپہر دو بجے لائیو تو جناب تب تک آپ نے سیلفیز بنا کے بھیجنی ہے بچے بھی سیلفیز بنائیں لیکن کوہنوڑ کا لوگو پرومیننٹ ہونا ضروری ہے کوہنوڑ کا جو کے ان لکھا رہا ہے وہ آنا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا جناب اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیحہ علی خان کو اجازت دیجئے مجھے میری پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ تیس تاریخ کو آپ سے یہیں پہ ملاقات ہونی ہے تب تک نمبرز بھی بھیجئے اور ساتھ ہی سوالات کی تیاری بھی کر لیجئے اب ہم زہیر لہار صاحب کے حوالے کرتے ہیں سٹیج کہ آپ آپ ذرا آ جائیں اور اپنا پرفارمنس جو ہے وہ ہو جائے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ